اسلام علیکم گائز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے سیمسانگ کے ایم ٹین کو روٹ کر سکتے ہو تو بہت ہی آسان میتھڈ ہے اور آپ انڈرائیڈ 11 ورجن میں اس فون کو روٹ کر سکتے ہو ابھی تک اس میں انڈرائیڈ 11 ورجن ہی اویلیبل ہے اور اگر 12 ورجن ریلیز ہوا تو میں اس کی فائلز بھی آپ کو دے دوں گا میتھڈ سیم ہوگا بس انڈرائیڈ ورجن ڈیفرنٹ ہوگا تو ابھی ہم انڈرائیڈ 11 ورجن کو روٹ کریں گے اور اسے روٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے فون کا بورڈ لوڈر انلاک کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے فون کو فلیش کرنا ہے اور پھر ہم اپنے فون کو روٹ کریں گے تو بورڈ لوڈر انلاک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے سیٹنگز میں جا کر اپنے موبائل فون کے ساتھ وائی فائی کو کنیکٹ کر لینا ہے تو موبائل فون کو وائی فائی سے کنیکٹ کرنے کے بعد بیک آ جائیں نیچے about میں چلے جائیں software information میں چلے جائیں build number کو 5 بار 33 سے tap کریں پھر ہم back آئیں گے پھر سے back آئیں گے نیچے developer option میں چلے جائیں گے اور یہاں پر OEM unlocking کا option ہوگا اسے ہم enable کر دیں گے اگر آپ کو OEM unlocking کا option نظر نہیں آتا تو آپ تھوڑی دیر تک انتظار کریں یہ option ہو دی آ جائے گا نیچے USB debugging کو بھی enable کر دیں گے تو اب ہم اپنے phone کو power off کر دیں گے تو اب ہم volume آپ کو down download button کو press کریں گے اور USB cable کو connect کر دیں گے یہ USB cable آپ کے laptop کے ساتھ connect ہونی چاہیے تو ہم یہاں پر آ جائیں گے تو volume آپ کو long press کریں تو اب ہم device unlock mode میں چلے جائیں گے تو یہاں پہ اب ہم اپنے phone کا bootloader unlock کریں گے یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے phone کا bootloader unlock کرو گے تو آپ کے phone کا سارا data delete ہو جائے گا آپ کا phone پورا reset ہو جائے گا تو volume آپ کو long press کریں اور اپنے phone کا bootloader unlock کر دیں تو phone کا bootloader unlock ہوتے ہی آپ کا phone ایک بار reset ہوگا اور پھر آپ کے پاس اس طرح سے option آئے گا power button کو دبا کر continue کر دیں تو اب ہمارے phone کو on ہونے میں تھوڑا سا time لگے گا تو تب تک کے لیے میں ویڈیو کو skip کر دیتا ہوں تو guys جیسے ہی mobile phone on ہو جائے گا تو اب ہم اپنے phone کو flash کریں گے تو flash کرنے کے لیے ہم simple اپنے mobile phone کو power off کر دیں گے تو اب ہم volume up down دونوں button کو press کریں گے usb cable کو insert کر دیں گے بلکل ویسے جیسے ہم نے پہلے کیا تو اب ہم یہاں پر آ جائیں گے simple volume up کے button کو دبا کر چھوڑ دیں mobile phone جلا جائے گا download mode میں تو اس mobile phone کا جو model number ہے وہ ہے m127f تو میں m217f کی flash file کے ساتھ اپنے phone کو flash کروں گا اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اپنے لیپ ٹاپ میں آ جائیں تو یہ ہے ہمارے پاس اس کی flash file اور یہ ہے root file اس کے علاوہ odin ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ان سبھی فائلز کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے بعد ہمارے پاس magisk apk ہے اور root چیک کر ہے تو یہ ساری فائلز آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے آپ نے اپنی فائل کو extract کرنا ہے flash file کو extract کریں گے اس میں سے یہ والی فائلز آئیں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد odin کو extract کرو گے تو یہ odin ہے اس کو آپ نے open کر لینا ہے ok پہ کلک کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے ap پہ کلک کریں گے اور exact اسی location پہ چلے جائیں گے جہاں پہ ہم نے ان فائلز کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے میں نے desktop میں کیا ہے اس folder میں تو یہ رہی ہماری flash file اس کو کھولیں گے اور یہاں flash file میں ap کی جو فائل ہوگی اس کو double click کر کے یہاں پر attach کر دیں گے تو جو ap کی فائل ہے یہ تھوڑی سی heavy file ہے اس کو attach ہونے میں تھوڑا سا time لگے گا تو تب تک کے لیے میں ویڈیو کو skip کر دیتا ہوں تو جیسے یہ فائل یہاں attach ہو جائے گی cp پہ کلک کریں اور cp کی فائل کو یہاں attach کر دیں پھر csc پہ کلک کریں اور csc کی فائل کو یہاں attach کر دیں پھر last میں ہم bl کی فائل کو یہاں پر attach کر دیں گے تو یہ ساری فائلز attach کرنے کے بعد start پہ کلک کریں اور ہم اپنے فائل کو اس فائل کے ساتھ flash کر دیں گے تو اگر آپ کے یہاں error آتا ہے تو آپ comment section میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر error ہے تو میں آپ کو جو latest file کا links ہیں وہ description میں دے دوں گا تو آپ پھر ان files کا استعمال کیجئے گا تو آپ کا phone flash ہو جائے گا تو guys جیسے ہی آپ اپنے phone کو flash کر لیں گے تو phone کو on ہونے میں تقریباً 5 سے 10 منٹ لگیں گے تو پھر جیسے ہی آپ کا phone on ہو جائے گا تو اب ہم اپنے phone کی setting کر لیں گے تو guys phone کی setting کر لینے کے بعد اب ہم اپنے phone کو wi-fi کے ساتھ connect کریں گے mobile phone کو wi-fi سے connect کرنے کے بعد back آ جائیں گے settings میں نیچے آ جائیں گے about میں software information میں جائیں گے یہاں پہ build number کو 5 مرتبہ 33 سے tap کریں گے پھر back آئیں گے پھر سے back آئیں گے نیچے developer option میں چلے جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں oe am unlocking option نظر نہیں آ رہا اور ہم تھوڑا سا انتظار کریں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک تو وہ option نظر آ جائے گا تو guys تھوڑی دیر بعد آپ چیک کریں گے تو آپ کو e-m unlocking کا option نظر آ جائے گا تو جیسے ہی option نظر آ جائے گا تو پھر ہم اسے close کر دیں گے اور اپنے phone کو power off کر دیں گے تو اب ہم اپنے phone کو download mode میں لے کر جائیں گے volume down اور up button دونوں کو press کر کے رکھیں گے اور usb cable کو connect کر دیں گے تو پھر ہم volume آپ کو press کر کے اپنے phone کو download mode میں لے جائیں گے اور اپنے laptop میں آئیں گے تو یہاں پر ہم اسے reset کر دیں گے یہاں پھر آپ اسے exit کر کے دوبارہ سے کھول سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پر root file کو attach کریں گے ap پہ جائیں گے اور اسی جگہ چلے جائیں گے جہاں پہ ہم نے root file کو download کیا ہے اور ہم root file کو double click کر کے یہاں attach کر دیں گے پھر options میں جائیں گے auto reboot کو uncheck کر دیں گے تو start پہ click کریں گے تو اب ہمارا phone جو ہے root file کے ساتھ flash ہونا شروع ہو گیا ہے تو جیسے ہی یہ root file کے ساتھ flash ہو جائے گا تو اب ہم اپنے phone میں volume down اور power button دونوں buttons کو press کریں گے تو جیسے ہی ہمارا phone off ہو جائے گا تو ہم دونوں buttons کو چھوڑ دیں گے پھر volume up or power button کو press کریں گے تو جیسے ہی ہمارا phone boot loader unlock کے option پر آئے گا تو ہم power button کو چھوڑ دیں گے لیکن volume آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارا phone recovery mode میں نہیں جاتا تو دیکھیں میں کیسے گھٹا ہوں تو جیسے ہی power off ہوگا تو دونوں buttons کو ایک بار چھوڑنا ہے پھر volume آپ کو اور power button کو press کرنا ہے تو جیسے ہی یہ والا option آئے گا تو فورن سے آپ نے power button کو چھوڑ دینا ہے تو پھر ہمارا phone یہاں پر آ جائے گا تو یہاں پر ہم volume down button کو press کر کے نیچے آئیں گے wipe data factory reset کے اوپر select کریں گے پھر نیچے آئیں گے اس option کو select کریں گے اور ہمارا phone ایک بار reset ہو جائے گا پھر ہم power button کو press کر کے continue کریں گے تو ہمارا phone ایک بار reboot ہوگا تو اب اسے on ہونے میں پانچ سے دس منٹ لگ سکتے ہیں تو تب تک کے لیے میں ویڈیو کو skip کر دیتا ہوں تو گائز root file کے ساتھ flash کرنے کے بعد موبائل phone آپ کا دس منٹ بعد on ہوگا اور اگر آپ کا موبائل phone on نہیں ہوتا اگر آپ دس سے پندرہ منٹ تک انتظار کرتے ہیں اور آپ کا phone on نہیں ہوتا لوگوں پر stuck ہوتا ہے تو میں description میں ایک اور file کا link دوں گا جو کہ یہ file ہے آپ نے اپنے phone کے ساتھ اس file کو flash کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے اپنے phone کو flash کیا odin کے ساتھ اسی طرح آپ نے اس file کے ساتھ اپنے phone کو flash کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس file کا link بھی میں description میں دے دوں گا آپ download کر لیجے گا اب ہم اپنے phone کی setting کر لیں گے تو گائز موبائل phone کی setting کر لینے کے بعد اب ہم اپنے phone کے ساتھ وائی فائی کو connect کریں گے وائی فائی سے connect کرنے کے بعد اب ہم اپنے phone کو connect کریں گے لیپ ٹاپ کے ساتھ اور لیپ ٹاپ میں آ جائیں گے تو گائز root checker اور magis kp کے ان دونوں کو ہم copy کریں گے اور اپنے موبائل phone میں انہیں transfer کر دیں گے تو گائز اب اپنے موبائل phone میں آ جائیں my files میں چلے جائیں اور اسی folder میں چلے جائیں جہاں پر ہم نے ان files کو transfer کیا ہے اور magis kp کے کو ہم سب سے پہلے install کریں گے تو اگر آپ کا magis install نہیں ہوتا تو یہاں پر ایک magis کا app ہوگا ہم پہلے اسے uninstall کریں گے uninstall کرنے کے بعد اب ہم magis کو پھر سے install کریں گے install کرنے کے بعد اسے open کریں تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس magis کا version لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارا magis کی install ہے اسے update مت کیجے گا update کرنے سے آپ کے phone میں problem بنے گی تو اب ہم ایک بار root checker کو install کر کے check کر لیتے ہیں کہ کیا ہمارا phone root ہے یا نہیں تو اسے agree کر دیں گے get started اور verify root تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا phone root ہو چکا ہے جو کہ ہے Samsung کا AM12 اور اس method سے آپ اپنے Samsung کے M12 کو root کر سکتے ہو بہت آسان method ہے اب بس میری ویڈیو کو step by step follow کریں تو بہت آسانی کے ساتھ اپنے اس phone کو root کر لیں گے تو guys یہ تھی پھر ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے root کیا Samsung کے M12 کو اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی یہ ویڈیو پسندہ آنے پر ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ اب ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تو اپنا حیال رکھئے گا موسیقی